آقا علیہ السلام کے میراج کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور یہ دوسرے مرحلے کی ابتداء مسجد اقصا سے لے کر صدرت المنتحا تک ہے یعنی یہ سفر بیت المقدس سے شروع ہوا اور صدرت المنتحا پہ جا پہ ختم ہو گیا اب آقا علیہ السلام کا براغ اٹھا سیدنا جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے تو جب سیدنا جبریل علیہ السلام پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے دروازے پہ دستک دی اور اللہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ کہیں میرے مصطفیٰ کو دروازوں پہ دستک دینے کی ضرورت نہ پڑے جہاں پہ بھی دستک دینی ہے جبریل تو نے دینی ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے پہلے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں جبریل آیا ہوں اور میرے ساتھ تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں این اسی وقت آسمان دنیا کے دروازے کھول دیئے گئے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا اور پہلے آسمان کی آپ کو سیر کروائی اس طرح آقا علیہ السلام جب دوسرے آسمان پہ پہنچے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا آپ کو مرحبہ کہا اور دوسرے آسمان کی آپ کو سیر کروائی اب یہ جو دوسرا مرحلہ ہے سفر میراج کا جس کی ابتداء مسجد اکسا سے ہوئی ہے اور اس کے انتہا صدرت المنتہا ہے یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں میرے آقا علیہ السلام کی شخصیت کا وہ جو دوسرا گوشہ ہے نرانیت کا یہ اس کی میراج ہو رہی ہے اب جب آقا علیہ السلام جو ہے وہ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو تیسرے آسمان پہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا آپ کو ویلکم کہا مرحبہ کہا اور آپ کو تیسرے آسمان کی سہر کروائی اسی طرح آقا علیہ السلام چوتھے آسمان پہ پہنچے تو سیدنا عدریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا ہر آسمان پہ ایک نبی کھڑا ہے جو تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اور مراج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قیامت تک لوگوں کو مقام مصطفیٰ کا بتایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی شان کیا ہے ہر آسمان پہ ایک نبی کھڑا ہے اور تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہا ہے اسی طرح آقا علیہ السلام پانچویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت حارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو پانچویں آسمان کی سہر کروائی اب جب آقا علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا وہ جو کوہ تور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے وہ وہاں جو انہیں میراج نصیب ہوئی تھی انہیں وہاں پہ میراج نصیب ہوئی تھی میں نے اس کا فرق بھی ذکر کیا ہے کہ کوہ تور پہ جو میراج تھی سیدونا موسیٰ علیہ السلام کی اور جو میراج ہے میراکا علیہ السلام کی ان دونوں میں بڑا فرق ہے وہاں پہ پردے تھے خدا سے کلام تھا یہ میراج تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور میرے آقا علیہ السلام کی میراج یہ ہے کہ اللہ مقام پردے ہٹائے گئے اور ہٹا کے ذات خدا نے ذات مصطفیٰ سے کلام کیا ہے حضور کی ذات سے کلام کیا ہے اور اسی طرح ساتوے آسمان پہ جب آقا علیہ السلام پہنچے تو سیدونا عبراہیم علیہ السلام جد الانبیاء آپ نے استقبال کیا اب دیکھیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام اور ساتوے آسمان پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا میراکا علیہ السلام اسی طرح جب آگے بڑے جو عالم ملکوت ہے اس کے اندر میراکا علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں اب فرشتوں نے رز کر دی مولا تیرے حبیب کی آج مراج یہ ہے کہ وہ تجھے دیکھے گا تجھے تکے گا کوئی پردہ نہیں ہوگا تو اسے ہم کلام ہوگا لیکن آج ہم بھی مراج چاہتے ہیں ہماری مراج کیا ہے اللہ رب العزت نے کہا سارے صدرت المنتحہ پہ جمع ہو جاؤ اد یغشا صدرت ما یغشا کل فرشتے وہاں پہ جمع ہو گئے فرمایا اب یہاں سے میرا حبیب گزرے گا فرمایا تم میرے حبیب کو تکنا تم ساروں کی مراج ہو جائے گی یعنی فرشتوں کی مراج میرے آقا کو تکنا ہے تاجدار کائنات کی زیارت یہ فرشتوں کی مراج ہے اور میرے آقا کی مراج خدا کو تکنا ہے خدا کو تکنا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ تفسیر میں بھی آتا ہے کہ صدرت المنتحہ پہ جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور اصلی حالت اور اصلی صورت میں دیکھا اب بعض یہ کہتے ہیں کہ آقا کی مراج یہ تھی عجیب تفسیر ہے عجیب تصور ہے آقا جبریل کو دیکھے تو آقا کی مراج ہے حالانکہ جبریل کی مراج مصطفیٰ کو تکنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح آپ کا سفر جاری ہے اور بڑی خوبصورت بات اور ایک سوال بھی ہے وہ یہ کہا جائے کہ سارے انبیاء تو تھے بیت المقدس میں تو یہ پھر حضور سے پہلے کوئی پہلے آسمان پہ ہے کوئی دوسرے آسمان پہ ہے کوئی تیسرے آسمان پہ ہے یہ کیسے ہوا کیا انبیاء کی پرواز حضور کی پرواز سے زیادہ نہیں حضور سوار تھے براک پہ اب براک پہ حضور سوار ہیں تو یہ اب جو رفتار ہے یہ براک کی ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی نہیں ہے یہ ذاتِ مصطفیٰ کی رفتار نہیں ہے اور براک کی رفتار سے انبیاء کی رفتار زیادہ آئے اللہ نے کہا بیت المقدس میں میرے مصطفیٰ کی اقتدامے آؤ تاکہ بشریتِ مصطفیٰ کو میراج ہو جائے کلمبیاء کے امام میرا مصطفیٰ ٹھہرے فرمایا اسی طرح پھر جو اگلا سفر ہے وہاں پہ ہر آسمان پہ آکے استقبال بھی کرنا فرمایا پھر وہ اپنی پرواز سے وہاں پہ آئے اور ہر نبی نے تاجدارِ کائنات امام الانبیاء آقا علیہ السلام کا اپنے اپنے مقام پہ آسمان پہ کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کا استقبال کیا ہے اب حضور علیہ السلام جب صدرت المنتحہ پہ پہنچے میرے آقا فرمانے لگے جبریل آگے چل لا رسول اللہ آگے اللہ کے نور کی خاص تجلیات ہیں میرے نورانی وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آگے پڑھ سکوں اور برداشت کر سکوں آقا کہہ رہے ہیں جبریل آگے پڑھ جبریل نورانی مخلوق ہے ارز کر رہے ہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے میں آگے نہیں پڑھ سکتا اور ہم نے عجیب جھگڑے شروع کر دیئے میں نے پچھلے جمعہ تل مبارک میں بھی یہ رز کیا تھا ہمیں یہ جھگڑے چھوڑنا ہوں گے بشریجت بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے نورانیجت بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے ارے بشریجت تو اقصہ میں رہ گئی نورانیجت تو صدرت المنتحہ پہ رہ گئی میرے مصطفیٰ اسے بھی آگے جا رہے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بشریجت بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے نورانیجت بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے پر مقام مصطفیٰ اس سے بھی اوپر ہے وہ خدا جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے یہ خود مصطفیٰ جانتے ہیں اب تاجدار کائنات امام الانبیاء آقال صلات و السلام صدرت المتحہ پہ پہنچے جبریل نے عرض کی حضور میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اب میرے آقال صلات و السلام جب آگے بڑھے تو براک نے بھی عرض کی حضور میں بھی نہیں جا سکتا اور یہاں پہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے سفر میراج کا یہاں پہ آقال صلات و السلام کی نورانیت کو میراج ہوئی کیونکہ کل فرشتوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا